اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان رفت نیاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اداریا نیوز ناظرین آج ہم یونیورسٹی سٹوڈنٹ سے بات چیت کریں گے اس حوالے سے بات چیت کریں گے کہ کیا وہ جو سٹڈیز وہ ادھر کرتے ہیں بی ایس کر کے جاتے ہیں میس کر کے جاتے ہیں ان کو جو ادھر کورسز پڑھائے جاتے ہیں وہ کورسز اپ ڈیٹیڈ ہوتے ہیں مارڈن ایرا کے مطابق ہوتے ہیں یا پھر اولڈ کورسز ان کو پڑھائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم ان کے ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ کیا جو کورسز وہ پڑھ کے جاتے ہیں جب وہ پرکٹیکل فیلڈ میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ کورسز ان کے لیے سفیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ہلپ فل ہوتے ہیں یا پھر ان کو ان کورسز کی وجہ سے کچھ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو آئیے چلتے ہیں سٹوڈنٹ کے پاس ان سے جانتے ہیں اس بارے میں پہلی بات تو یہ کہ میں بی ایس میس کمیونکیشن کر رہا ہوں اور مجھے جو شوق تھا وہ تھا میں ڈراما انٹیوی ایکٹنگ کا بیسک ہی ٹھیک ہے تو میں اس حساب سے آیا تھا یونیورسٹی بٹ یہاں آ کر وہی بیسک چیزیں جو آپ کو پڑھاتی جاتے ہیں موسٹلی ریلیٹڈ اکیڈمی سے ریلیٹڈ یہی چیزیں ہوتی ہیں بیسک چیزیں ہوتی ہیں ہمیں سٹیٹ بھی پڑھائی جاتی ہے ہمیں میٹس بھی پڑھائی جاتی ہے ہمیں وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہے جو ہم اولیڈی ایف ایسی اور میٹرک میں ہم لوگ پڑھ چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا زیادہ لنکڈ ہوتا ہے پریکٹیکل لائف سے ہمیں وہ چیزیں پڑھائی جائے تاکہ آگے ہمارا وہ ہماری وہ کام آ سکے لیکن ہم پریکٹیکل لائف میں کچھ کر سکے کچھ آنگ کر سکے تو یونیورسٹی میں میرا نہیں خیال کہ وہ چیزیں پڑھائی جاتا ہے وہ بیسکلی سارا پاس سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے لیکن جو ہم جب ہم فیرڈ میں جاتے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ویسا تو کچھ ہے ہی نہیں ہمیں پریزنٹ کرنٹ سیچویشن مطلب جو کرنٹ سیچویشن چل رہی ہوتے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا جاتا ہے ہمیں پریٹیکل پڑھایا جاتا ہے کہ کیا چیز ہے لیکن ہمیں پریٹیکل نہیں بتایا جاتا کہ کیا کیا ہوتا ہے ہمیں اس بارے میں بلکل ہمیں بتایا جاتا ہے اور اگر ایون خود سے ہم انٹرنشپ کرتے ہیں اور ہم کہیں جاتے ہیں انٹرنشپ پہلی بات یہ ہے کہ ہم ڈگری بھی لینا تو تو بھی انٹرنشپ کے چانسز نہیں ہوتے میرے حیال میں جب ہم لوگ تھیوریٹیکل جو پڑھتے ہیں ہم لوگ یونیورسٹی میں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں جیسے کہ انٹرپرسنل کمیونکیشن پڑھایا جاتا ہے ایک لحاظ سے انٹرپرسنل کمیونکیشن تو کافی میٹر کرتا ہے باہر پیر میں لیکن یہ جو پڑھائی جاتی ہیں اس کا تو کوئی کام نہیں ہے باہر اتنی پرانی پڑھائی جاتی ہیں اور جو ہم پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو ہمیں وہ کہتے ہیں ریپورٹنگ کریں ریپورٹنگ کے لیے ہم لوگوں نے نہ تو کیمرہ پر اس کی ہوتا ہے نہ ہم لوگوں کو بہت سے ہماری کلیئر ہوتی ہے اور نہ ہی ہمیں پرسننگ آتی ہے موڈرن ایج کی سٹیڈی ہے جو ہماری یونیورسٹی میں سٹیڈی ہو رہی ہے تو اس میں کافی ڈیفرنس آرہ ہے جیسے کہ ہمیں اتنا تھیوریز پر آئی جاتی ہیں وہ بہت پڑھانی تھیوریز ہوتی ہیں اور جو تیچرز نور دیتے ہیں وہ تو بہت پڑھانے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ پریکٹیکل چیز یہاں پہ نہیں کرائی جاتی جو مطلب آپ کو فیلڈ میں آگے ضرورت ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو بیسک چیز پڑھائی جاتی ہے ٹھیک ہے مطلب وہ فیسلیٹیز یہاں پہ نہیں ہیں تو آپ کو مشکل پیس آتی ہے دوبارہ آپ کو ایکسپیرینس لینا پڑتا جا کے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو بہت مشکل مطلب آپ کی فیس تو ایک قسم کی زائیں ہی جا رہی ہے ہمارا یہاں پہ سٹاف اچھا ہے مطلب ہمیں اس حساب سے ٹھیک پڑھا رہے ہیں ٹھیک آٹینڈرس وغیرہ سب کچھ ٹھیک چاہ رہے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو مطلب ضرورت ہے ابھی ہوں ٹیچرز کا ہمارے ساتھ کافی کوپریٹیو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا در ہوئے مطلب مشکلات پہ شاہ سکتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمیں نا جو پریکٹیکل ہے لائف اس کے بارے میں بتاتے ہیں اور ہر ایک چیز مطلب کہ یونیورسٹی لائف کیسے گزارنی ہے آپ لوگ ان کیا کرنے کیسے کرنے وہ ہمیں بتاتے ہیں ہر ایک ایک سٹیپ پہ گائیڈ کرتے ہیں اور ہم سینئرس کے ساتھ کافی اچھی انٹریکشن بنانی پڑتی ہے آپ کو وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کام آپ نے اس سٹیپ پہ آ کے کیا کرنے تو اس طرح سے کافی ہیلپ ہو جانجی کیا جا رہا ہے ہمارے مطلب کے جو بھی سار ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں بغیر ادھا کے مطلب کہ یہ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں آپ اس کے آگے آپ کو کیا اپلیکیشن اس کی کیا اپلیکیشن ہے پریکٹیکل لائف میں اور آگے آپ جائیں گے تو آپ کو یہ مسئلہ مسائل آئیں گے ان کے ساتھ اپنے کیسے ڈیل کرنے بعد یہ ہے کہ جب آپ پریکٹیکل فیلٹ میں جاتے ہو تو اس میں بہت سارے آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں وہ انہیں سینس کہ یہاں جو آپ چیز پڑھتے ہو وہ زیادہ اکیڈیمک سے ریلیٹیز ہوتی ہیں اور اتھیکل چیزیں ہوتی ہیں اب آپ جب فیلڈ میں چاہتے ہو تو وہاں ظاہر سے باتیں آپ کے اگر وہاں پر اپروچیز نہیں ہیں تو آپ ڈیفینلی فیلڈ میں کام نہیں کر سکتے اور سیکنڈی ہے کہ فیلڈ میں بہت زیادہ غلط چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں ابھی دیکھو میڈیا کے فیلڈ میں پروپیگینڈا ہو رہا ہوتا ہے نیوز میں اور اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری ایسے انیتھیکل چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بندہ وہ ایفیکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ جو چیزیں وہ انیسٹی سے پڑھ کے جاتا ہے وہ وہاں ایبلیکیبل نہیں ہوتی تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ زیادہ تر میڈیا کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ زیادہ تر جو ہے وہ فیز دیکھ کے یا جو بندہ زیادہ منپولیٹ کر سکتا ہے چیزوں کو وہ رگ لیتے ہیں وہ جو اچھے بندے ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں چاہیے ناظرین آپ نے سٹوئنٹس کی رائے جانی اور سٹوئنٹس کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو ہم ادھر تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں چار سال لگا کر ہم بچلر کرتے ہیں اس کے بعد ہم دو سال لگا کر ماسٹرز کرتے ہیں تو یہ جو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں یہ جو کورسز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا عملی زنگی سے کوئی اتنا خاص لینا دینا نہیں ہوتا کیونکہ جب ہم عملی زنگی میں جاتے ہیں تو ہمیں جا کر بیشمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یونیورسیز کو چاہیے کہ وہ اپنے کورسز کو اپ ڈیٹ کریں تاکہ ہم ایک مارڈن دور کے مطابق اپنے کورسز کو پڑھیں اور اسی کے مطابق جب ہم فلڈ میں جائیں تو ہمیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑی کیمرامین ٹیم کے ساتھ رفت نیاز اسلام آباد